اسلام علیکم آپ کو وسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدید برائے کرم چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں جہاد کا مطلب کیا ہے کے بارے میں بتائیں گے جہاد کے لگوی معنی جدو جہد یا کوششکے ہیں یعنی کہ ایک مومن کی اندرونی جدو جہد جو کہ مسلم عقیدے کو ہر ممکن حد تک زندہ رکھنے کے لیے ہے اس کے ساتھ ایک اچھے مسلم معاشر کی تعمیر کے لیے جدو جہد یا کافروں کے خلاف ایمان کا دفاع کرنا ہے یعنی کہ کسی نیک کام میں انتہائی طاقت اور کوشش سرف کرنا اور ہر قسم کی تکلیف اور مشکت برداشت کرنا ہے اگرچہ مغربی سیاستدانوں اور میڈیا کے ذریعے لفظ جہاد وسیع پمانے پر غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے مغربی ماہر تعلیم نے جہاد لفظ کو 1990 کی دہائی سے استعمال کرنا شروع کیا تھا 11 سبتمبر 2001 کے حملوں کے بعد سے بڑے بیمانے پر انتہا پسند گروہ اور دوسرے لوگوں کے درمیان فرق کرنے کے طریقے کے دور پر بھی استعمال ہوتا رہا ہے مسلمانوں کا مقصد حکومت اور معاشر کو اسلامی قانون یا شریعت کے مطابق منظم کرنا ہے تمام مذاہب کے لوگ اپنی زندگی اس طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں جس سے ان کا خدا خوش ہو لہٰذا مسلمان بھی اپنی زندگی اسی طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے ایمان کے اصولوں پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہونا دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا لفظ جہاد پران مجید میں فوجی مفہوم کے ساتھ اور اس کے بغیر قصد سے ظاہر ہوتا ہے سرمہ واراتی اظہار میں اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا الجہاد فی سبیل اللہ مسلح مضاحمت کے طور پر جہاد کا احساس اب سے پہلے مسلمانوں کو درپیش ظلم و ستم کے تناظر میں ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام مکہ میں تھے تب ان کے پاس دو راستے تھے پہلا ہجرت اور دوسرا جہاد جہاد کی اسطلاحہ کو اکثر انگریزی میں مقدس جنگ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے حالانکہ یہ ترجمہ متنازعہ ہے جہاد میں مصروف شخص کو مجاہد کہا جاتا ہے یہ اسلام کے دشمنوں سے لڑنے کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیمات پر عمل بیرا ہونا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ سب عمل جہاد ہے معاشرے کی اخلاقی ترقی یا اسلام کے پھلاو کی اطرف کوشش کہ پور امن احساس کو زبان کا جہاد یا قلم کا جہاد کہا جاتا ہے جیسا کہ تلوار کے جہاد کے والخلاف ہے یہ ایک استراحہ کے دور پر زیادہ تر بات کے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے جبکہ زیادہ تر نفس الامارہ سے لڑنے کے معنی ہیں جو آپ کی اپنی خواہشات کے استعمال کی نفسیاتی کیفیت ہے روخانی اور اخلاقی جہاد پر عام طور پر تقوی اور ورفانی حلقوں میزور دیا جاتا ہے جہاد کی تصویر کی ابتدا اس اسلامی نظریے سے ہوئی ہے کہ پوری انسانیت اسلام قبول کرے گی عربی ممالک میں جہاد کا استعمال بھی عام طور پر ایک عظیم مقصد کے لئے جد و جہد کے غیر جان بردار احساس میں کیا جاتا ہے واخرحال جہاد ایک مذہبی احساس ہے جس کی ابتدا قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کول و فیل سے ملتی ہے قرآن مجید میں جہاد کا ذکر جہاد کا قرآن مجید میں چار مقامات پر بطور اسم ذکر ہوا ہے جبکہ اس کا وخوص فیل چوبیس مقامات پر استعمال ہوا ہے قرآن مجید کی سورة التوبہ آیت نمبر اکتالیس میں ارشاد فرمایا ہے انفرو حفافا وثقالا وجاہدو بی اموالکم وانفزکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم انکنتم تعلمون جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے خوش کرو خلقی جانوں سے چاہے بھاری دل سے اور اللہ کی راہ میں لڑو اپنے مال اور جان سے یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو قرآن مجید کی سورة التوبہ آیت نمبر چوتالیس میں ارشاد فرمایا ہے لَا يَسْتَعْزِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور وہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم سے چھٹی نہ مانگیں گے اس سے کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور اللہ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو قرآن مجید کی سورة التوبہ آیت نمبر 81 میں ارشاد ہوا ہے فَرِهَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا وَكَرِهُوا اَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا لَوْ كَالُوا يَفْقَهُونَ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے پیچھے رہ جانے والے اس پر خوش ہوئے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے رہے اور انہیں ہوا رہ نہ ہوا کے اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں لڑیں اور بولے اس گرمی میں نہ نکلو تم فرماؤ جہنم کی آگ سب سے سخت غرم ہے کسی طرح انہیں سمجھ ہوتی قرآن مجید کی سورة التوبہ آیت نمبر 86 میں ارشاد ہوا ہے وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ مَعَ رَسُولِهِ اِسْتَأْزَنَكَ أُولُوَ تَوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرُنَانَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا جہاد کرو تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے کہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو لیں ان آیات کا تذکرہ یہ سمجھاتا ہے کہ لفظ جہاد براہ راست جنگ سے مراد ہے اور بعض میں جہاد کو اللہ کی مرضی کے مطابق رہنے کی کوشش کے مانی میں استعمال کیا گیا ہے جہاد کے قرآنی نصیحت کو اسلام اسکولرز نے جنگی اور غیر جنگی دونوں معینیوں میں تعبیر کیا ہے احمد الدودی لکھتے ہیں کہ جہاد کے سترہ حوالاجات یا مشتقات ہیں گیارہ مکی نصوص اور تیس مدینہ تصانیف میں مجموعی طور پر اکتالیس بار آیا ہے جن میں اٹھائیس مذکور مذہبی عقیدے یا روحانی جدوجہد کے متعلق ہے اور تیرہ تذکرے جنگ یا جسمانی جدوجہد کے متعلق ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاد کی تفیق عطا فرمائے اور مغربی پرپوگنڈا سے بچائے آمین اسلام کے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کسی بھی معلوماتی ویڈیوز سے محروم نہ رہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں